اسلام علیکم آج کھریاں کھریاں میں بات کرنی ہے کرتار پور کی جو کہ خطرے میں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جس کرتار پور کی میں نے آپ سے بات کرنی ہے اس کا عربوں روپے کی عوامی سرمایہ کاری سے بننے والے اس اصلی کرتار پور سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے گمبت کچھ ہفتے پہلے تیز آواز چلنے سے گر گئے تھے لیکن اس سے پہلے ان تمام ویورز سے جو ہماری ویڈیو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہماری اور آپ کی ویڈیو ملاقات آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے جنرل باجوا نے اپنے اصلی اور کھرے پنجابی جیٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سیاسی کپتر نیازی کی تقریبے جو حلب برداری تھی اس میں انڈین کرکٹر نفجوت سنگھ صدو سے کیے گے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کرتار پور کاریڈور پر دن رات کام کروایا اور اسے ریکارڈ مدت میں مکمل بھی کر دیا لیکن جنرل باجوا نے اس کرتار پور کاریڈور کا ٹھیکہ بھی اپنے ہی ایک جرنیلی ادارے کو دیا جسے اس منصوبے کی سیاسی اور مذہبی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس منصوبے کے لیے ملنے والے عربوں روپوں میں سے کافی سارے عرب جو تھے وہ اپنے لیے بھی بچا لیا اور اس کی تعمیر میں وہی ناکس مٹیریل استعمال کیا جو کہ ان جرنیلوں نے نیا پاکستان بنانے کے لیے استعمال کیا ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کرتار پور گردوارہ جو تھا اس کے گمبت زمین پر آگرے اور سال ڈیڑھ سال ہی میں نئے پاکستان کی بھی یہی حالت ہے اور اس کا سب سے بڑا گمبت مائنس ون ہونے سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے یہ سیاسی گمبت وہی ٹھیکے دار گرانے میں لگا ہوا ہے جس نے اس گمبت کو تعمیر کیا تھا اور اس پر جرنیلی رنگ سازوں کی مدد سے لال اور ہری دھاریاں جو ہیں وہ بھی لگوائیں تھی یہ گمبت کسی بھی وقت اصلی کرتار پور والے گمبت کی طرح زمین بوس ہوتا ہوا نظر آئے گا اصلی کرتار پور کے گمبت تو اس کے جرنیلی ٹھیکے داروں نے فوری طور پر اپنی اصلی جگہ پر رکھ دیئے تھے لیکن اس بدقسمت سیاسی گمبت کو چونکہ گرانے والا اس کا اپنا جرنیلی ٹھیکے دار ہے اس لیے اس کے دوبارہ کھڑے ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹھیکے دار نے ایک نئے گمبت کی تیاریاں بھی شروع کر رکھی ہیں یہ نیا گمبت اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کرتار پور کونسا ہے جو کہ اس وقت خطرے میں ہے میرے ایک پاکستانی خیر خواہ نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع دی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ کرتار پور بہت خطرے میں ہے میرے پاس ایسے وسائل تو نہیں ہیں کہ میں اس خبر کی تصدیق کر سکوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسے موکل ہیں جو کہ پنڈی یا پارہ جا کر ان خبروں کی تصدیق کر سکیں اور نہ ہی ایسا جاسوسی نیٹ ورک ہے جو کہ جرنیلی کمیونیکیشن سسٹم کو ہیٹ کر کے اصل بات جو ہے اس کی کھوج لگا سکے بہرحال بات اہم ہے اس لیے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں باجوائی پاکستان کی سیاسی اور جرنیلی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں اس کی مدد سے آپ اس خبر کا آپریشن جو ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے اس سے جرنیلی کمیونیکیشن سسٹم کے متعلق ایک اور بات کر لیتا ہوں اور اس کا تعلق ان دھمکیوں سے ہے جن کی اطلاع مجھے برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے دیے آپ سب نے بہت سارے پیغامات بھیجے ہیں اور احتیاط کرنے کے نسخے بھی بتائیں لیکن شاید آپ سب نے میری اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ دھمکیاں مجھے براہ راست نہیں دی گئیں یہ تو اس سے جرنیلی ادارے کا خفیہ پلان تھا جو کہ وقت سے پہلے کسی اور نے ننگا کر دیا ہے یہ منصوبہ تیار کرنے والا ادارہ خود کو دنیا کا نمبر ون ادارہ کہتا ہے لیکن اس نمبر ون ادارے کی دو نمبری ایک نہیں بلکہ دو ملکوں کے خفیہ اداروں نے پکڑی ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا خفیہ پلان جنہوں نے بے نکاب کیا ہے نمبر ون اصل میں وہ ہیں یا یہ ادارہ میں چونکہ برطانوی شہری ہوں اس لیے یہاں کے ادارے نے اس خفیہ پلان کو انٹرسپٹ کرنے کے بعد خود ہی مجھ سے رابطہ کیا اور میرے لئے انتظامات بھی کیے اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا ہے جو کہ مجھے نقصان پہنچانے میں اور اس منصوبے کو بنانے میں شامل ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں سائبر ایف آئی آر کی صورت میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ مجھے باجوائی پاکستان کے کون سے سیاسی جرنیلوں سے خطرہ ہے انہی سیاسی جرنیلوں میں ہی وہ سیاسی جرنیل بھی شامل ہے جس کے بارے میں میرے ایک پاکستانی خیرخواہ کا کہنا ہے کہ کرتارپور ان دنوں خطرے میں ہے ان صاحب کا کہنا ہے کہ کرتارپور وہ کوڈ ہے جو کہ فوج میں باجوائی سرکار کے لئے استعمال ہو رہا ہے ان صاحب کا کہنا ہے کہ جرنیلی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ ایکسٹینشن والی ڈائن سرونگ اور ریٹائر جرنیلوں ان سب کو ہڑپ کرتی جا رہی ہے ایک تھری سٹار جنرل سرفراہ سرکار کے بارے میں تو میں نے بھی آپ کے ساتھ کئی بار بات کی ہے یہ جنرل جب سے جنرل باجوائی کی ایکسٹینشن والی جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے منظر سے غائب ہے اگر جنرل باجوائی ایکسٹینشن کی حوص میں مبتلا نہ ہوتا تو سرفراہ ستار سب سے سینئے جنرل تھا اور اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ جنرلی چھڑی اس وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی اس بیچارے جنرل کو تو فوج سے بازابتہ طور پر رخصت بھی نہیں کیا گیا اگر آپ کو یاد ہو ستار کی گمشدگی سے کچھ عرصہ پہلے ایک فور سٹار جنرل تھا جنرل زبیر حیات یہ جنرل صاحب چیئرمن جوائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی ہوا کرتے تھے جب ان کو ایکسٹینشن دینے کی بجائے جنرل ندیم رضا کو فور سٹار جنرل بنایا گیا تو جنرل زبیر حیات کو پورے فوجی بینڈ باجے کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا لیکن اس کے بارکس جنرل صاحب سٹار کو اس طرح منظر سے غائب کیا گیا جس طرح عام پاکستانیوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے آپ چاہیں تو گدے کے سر سے سینگ کے غائب ہونے والا معاورہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن احتیاط کرنے تو بہتر ہے کیونکہ ان جنرلی دماغوں کے لیے معاورے کی جو باریکییں ہوتی ہیں ان کو سمجھنا وہ ممکن نہیں ہوتا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس جرم میں دھرگ لیا جائیں کہ آپ نے انہی بھی ان کی صاف ستری وردیوں پر داغ لگا دیئے میرے اس پاکستانی خیرخان نے بتایا ہے کہ فوج سے مستعفی ہونے والے سروین جنرل کا نام ہے لیفٹینن جنرل عبداللہ ڈوگر اور یہ کچھ عرصہ پہلے گجران والا میں کور کمانڈر تھے ان صاحب کا کہنا ہے کہ لیفٹینن جنرل عبداللہ ڈوگر ایک پروفیشنل سولجر تھے ان کی شورت بہت اچھی تھی اور وہ ہر طرح کی سیاسی مداخلت کے خلاف تھے عام طور پر کور کمانڈر کے جو عوضہ ہے اس کی مدد چار سال ہوتی ہے لیکن لیفٹینن جنرل عبداللہ ڈوگر کو ان کا ٹینیور پورا ہونے سے پہلے ہی گجران والا کی جو کور تھی اس کی کمانڈ سے ہٹا کر ٹیکسلا والی فوجی فیکٹری میں پوسٹ کر دیا گیا تھا لیکن اپنی اس بے توقیری اور باجوائی سلوک کو دیکھتے ہوئے اس سرونگ جنرل نے فوج سے استیفہ دے دیا ہے اس کے علاوہ جنرل احجاز چودری جو کہ کراچی کے کور کمانڈر تھے انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس پروکورمنٹ لگایا گیا یہ جنرل بھی استیفہ دے کر گھر جا رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کرتار پوروالے جنرل کی فرمائش کے مطابق وہ ملٹری کے ٹھیکے دے اور ملک کو اور نقصان پہنچائے جنرل بلال اکبر کا ذکر کرتے ہوئے ان صاحب نے بتایا ہے کہ جب وہ کراچی میں ڈی جی رینجر تھا تو اس نے اینکیو ایم کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کی اور ایک نئی جماعت پاک سرزمین پارٹی کی پیدائش میں خصوصی دلچسپی لی اور اپنی نگرانی میں اس سیاسی بچے کی ولادت کروائی انہی خدمات کی وجہ سے ترقیبی ملی اور چیف آف جنرل سٹاب بھی بنایا گیا اس کے بعد جنرل بلال اکبر کو پاکستان میں مارشاللہ کی افضائش کرنے والی نرسری یعنی پنڈی کی ٹین کور کا کمانڈر بنا دیا گیا یہ جنرل بھی چونکہ باجوائی ایکسٹینشن کے خلاف تھا اس لیے اسے بھی ٹین کور سے ہٹا کر واہ والی فوجی فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور اب یہ مسلسل فرشتوں کی نگرانی میں میرے اس پاکستانی خیرخواہ کا یہ بھی بتانا ہے کہ ساٹھ سے زیادہ جنر افسروں کو بھی ٹیلی فون کے غیر ذمہ دارانہ استعمال اور انٹیلیزنس ریپورٹوں کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا ہے اب ریٹائرڈ افسران جو ڈی ایچ اے اور فوج کے دیگر اداروں میں کام کرتے ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ویٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں اپنی اس جرنیلی خبرنامے کا دی اینڈ کرتے ہوئے ان صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کرتار پور خطرے میں ہے ان صاحب کی بات کہاں تک درست ہے اس کا فیلحال مجھے بھی اندازہ نہیں اس سارے خبرنامے پر میں بھی غور کروں گا اور یہی چاہوں گا کہ آپ بھی سوچ بچار سے کام لیں چاہیں تو اپنے ہم خیال دوستوں سے مشورہ بھی کر لیں اور پھر کامنٹس کرتے ہوئے بتائیں کہ کرتار پور خطرے میں ہے یا نہیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ مشورہ کرتے ہوئے ان جرنیلی ایجنٹوں سے دور نہیں جو کہ سادہ کپڑوں میں اس لشکر کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں ان جرنیلی ایجنٹوں سے آپ کو مشورہ بھی غلط ملے گا اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ جو ہیں وہ بھی جنرل صرفہ ستار کی طرح غائب کر دیے جائیں وہ تو تری سٹار جرنیل تھا اس لیے کسی خفیہ حراستی مرکز میں زندہ ہے اور اللہ اللہ کر کے اپنے ان جرنیلی گناہوں کی معافی تلافی کروا رہا ہے جو اس نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر کیے تھے آپ چونکہ بلڈی سیویلین ہیں آپ کے ساتھ کوئی رہائت نہیں ہوگی جرنیلی مطالعہ پاکستان بھی اچھی طرح بلکہ ڈنڈے کے زور پر حفظ کروایا جائے گا اور ایسی ویڈیو بھی بنائی جائے گی جس کی مدد سے آپ ساری عمر اسی طرح بلیٹ میل ہوتے رہیں گے جس طرح نواز شریف کو سزا دینے والا جج عرشد ملک ہوا تھا یا ان دنوں نیب کا وہ جو چومی چیئر میں نے وہ ہو رہا ہے اب اجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک آپ کے کامنٹس کا اندھار رہے گا ویڈیو کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی